اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کاسم بھائی سے ریلیٹڈ وہ میری جو میٹنگ لاہور میں ان سے ہوئی تھی کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ان کی جو اس میٹنگ کی جو آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس کی کمپلیٹ ویڈیو آپ اپلوڈ کریں میں نے وہ ویڈیو تو اپلوڈ کر دی ہے لیکن میں پہلے سے اس کی کوالٹی کے لیے معذرت کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا مقصد ان سے صرف ملا بقاعت کا تھا میں کوئی بقاعدہ انٹرویو لینے کے لیے نہیں کیا تھا ہاں اگر میں انٹرویو کے لیے جاتا یا کوئی ویڈیوز بنانے کے لیے جاتا تو یقیناً میں اپنا یہ مائک اور جو کیمرہ حزینند کو ساتھ لے کے جاتا تو میں پہلے سے ہی اس کی کوالٹی کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں ایک سال ایک طرف رکھے ہیں اور دوزار تائیس کا سال ایک طرف رکھے ہیں تو دوزار تائیس میں بہت زیادہ لوگوں نے بلیل کیا ہے نسبت بچھ رہے آٹھ سال اس میں کوئی چھتنے کہ ماشاءاللہ سے وہ چیز بڑھ رہی ہے ہم 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 ہمارے سے بڑھ رہی ہے تو یہ ایک نس پوائنٹ دیا ہے اور تو بی آنس میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ایک پہلے تک میں بھی نہیں جانتا تھا تو میری آنٹی یہ ملکی ہے جانتے ہیں ان کی نیبر ہیں تو وہ انہوں نے آپ پر کافی ریسرچ کی ہے کافی زیادہ مکی تو مطلب کہ اتنی ریسرچ ہے کہ اگر آپ ان کے بعد بیٹھے ہیں تو شاید آپ ان سے ڈیویٹ نہیں جانتے ہیں مکی کافی ریسرچ ہے تو پھر انہوں نے ہی مجھے آپ کے بارے میں بتایا تو پھر میں تھوڑی خود ریسرچ کی گئی تو تب میں جو اپس کے بعد میں وہ ویڈیو بلکہ میں نے پھر میں ان کو بدا رہا تھا تو اچھا کچھ چیزیں سب سے پیلی چیز یہ ہے مطلب ہم لوگ میں پرسنلی اپری بار کام ہے تو جب بھی کسی کو آپ کے بارے میں بناتا ہوں میں پھستا ہی ڈالی فیرم ہر بدا اچھا اس کو میرا پرسنل اپنیل رہتا ہے میں جو ان دلکھوں کو اپنیل دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ جو ابو جہل نے دنائی کیا تھا آپ سے سلوکٹو وہ اس بیس پہ کیا تھا کہ وہ خود ایک کافی بڑا عالم تھا اس نے کہا جو میں عالم ہوں اور یہ ایک عالم پڑھنے سے ہوں تو یہ جیسے possibility ہو سکتی ہے کسی کو انہوں بہت ملتی تو وہ ان کے انہوں کسی بڑے عالم کو ملتی تو آپ کی نظر میں کیا یہ example لوگوں کو دیرا ٹھیک ہے اس میں دے سکتے ہیں آپ کی example لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ایک حضرت عمر رضی طالعہ نو کا call ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اچھی بات کہیں سے بھی ملے آپ کے تو اب ان dreams میں جو main message ہے وہ ہے کیا وہ shift ہے کہ اگر shift سے ہم اپنے آپ کو بچالیں گے تو اللہ کی مدد آجے گا اب آپ مجھے دیکھیں آپ نے ابھی بات کی کہ داری نہیں ہے یعنی میں religious نہیں ہوں نمازیت ہی نہیں ہے میں اس کو accept کرتا ہوں اب اللہ کیوں مدرکہ گیا اب کبھی آپ نے ہسٹری میں کبھی ایسے سنے کہ کسی بندے کی مشہوری اس بات پر یا کسی لو dreams آتے ہیں اسے پاکستان اسی وہ smooth سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس کو لوگ believe کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں اس طرح پر پہنچ کے لوگوں تک تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کی مدد ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے کوئی اللہ کی مدد ہے کہ بگیر آپ کیسے اگر آپ نے شاید ویڈیو دیکھی وہ صلاح ایک مکہ میں جا کے وہ ویڈیو بنائی ہونا ہے میں نے دیکھیئے میں نے دیکھیئے تو آپ کو سوچے ہیں کہ کوئی اپنا ایمان ایسے ہی حراب کر دے گا کسی کے لئے علاقہ میں اس سے کبھی ملا نہیں ہوتی تک صرف میری بات ہوئی ہے فون پر بھی ہو جاتی ہے لیکن کبھی ملا نہیں اس سے ایسا possible نہیں ہے تو اب ایسا کیوں ہو رہا ہے سوال میں یہ کہ ایسا مدد کیوں کر رہا ہے اللہ نے مجھے یہ بات بتائی بہت سے خوابوں میں کہ قاسی میں تمہیں اس لئے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو وہ پیس اللہ نے جہانیس پیس پر مدد پینا شروع کی اب فارگلی میں مجھے اس سال کے شروع میں ڈریم آیا تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے سے کہتے ہیں جو کہ میرے خوابوں کا یقین نہیں کرتا اور مجھے جھوٹا سمجھتا ہوں ہی کتنا ایسے سمجھتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ اگر تو قاسی کم جو پیغام ہے وہ اپراہیم علیہ السلام کے پیغام سے مختلف ہے جو انہوں نے بتوں کو توڑ کے دیا تھا اور میرا جو پیغام یہ جو آخات مندبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ مکہ پر بتوں کو توڑ کے دیا تھا اگر تو میرا پیغام اس سے مختلف ہے تو پھر تو آپ کا اخلاف کرنا بنتا ہے لیکن اگر میرا پیغام مختلف نہیں تو پھر آپ کے پاس بھی ریزن نہیں ہے کہ مجھے ایسے ہی وہ براولا ہے نہیں اس میں کوئی شکل نہیں میں بلکے ان سے بھی بھی بات کر رہا تھا کہ آپ مطبع جو ریسرچ ہے آپ اس کے بغیر تو پوری بھی رائے اکسائم کر نہیں بھی سکتے ہیں آج تو تو ہمارے ہاں لوگوں کا یہ بہت بڑا علمی ہے کہ وہ بس کسی سے سنتے ہیں تو وہ بڑے بڑے آپ مفتیوں کو دیکھ لیں تاریخ مصول پر دیکھ لیں مفتی منٹ پر دیکھ لیں انہوں نے بغیر سے کی کہ صرف سنی سنائی بات سے کہہ جاتی نہیں میں نے ایک کوئی دعویٰ کیا حالانکہ میں نے تو کم کوئی دعویٰ کیا کیا اور اگر میں نے بیواکو بنانا ہوتا لوگوں کو جیسے کہ یہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ ملداری نہیں ہے تو کچھ بہت ملداری جا رہے ہیں نہیں آپ کی باکس ہو کسی میں ساکشن پر میں گھر تپ ہی وہ بناتا ہے کہ لوگوں کو بیواکو بنانے کا ملداری ہوتا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طریق ہے کہ محمولیہ ہو منانا ہوتا اور پھر دیزنا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اے یعنی لوگوں کو تو بیواکو بنا لوں گا اللہ کو تو نہیں بنا سکتا نا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سورپر جروف بولتا چلا جائے اور اللہ جو ہے وہ اس کی ملد کرتا چلا جائے ایسا تو بہت سوارد اس میں کوئی دیکھیں اچھا ازا رکھا فیساری کورٹو کرسیز میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اسی چیز میں پہ ایک جگہ پہ جہاں پہ میں آکے سٹک ہو جاتا ہوں میں آپ پہ بلیو کی بات کروں کہ بلیو کرنے پہ سٹک ہو جاتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ جو خوابوں کی بات ہیں جو لوگ بھیل گرتے ہیں اور تقریباً آج سے دو تین ماہ کہلیں میں نے بھی آپ کو دیکھا مطلب اور کچھ پہ نہیں دیکھا کوئی بات چیز نہیں کچھ جسٹ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تب تک میرا میں آپ کو جانتا نہیں تھا یہ جو میری مدرین اللہ انہوں نے مجھے تقریباً ایک ماہ پہلے آپ کا ایک ماہ پہلے آپ کی بات کرتا ہے تو میں نے کہا تو میں نے دیکھا ہے اور میری مدرین اللہ کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے بھی آپ کو دیکھا ہے تو ایک یہی چیز ہے جہاں پہ میں آکے میں خود بھی پرسکنی سک ہو جاتا ہوں کہ کیسے پوسیبیلٹی ہے کہ آپ ایک شخص کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا رہا ہوں میں پرسنلی اس چیز پہ لیکن میں اس چیز کو کیونکہ میں ایک یوٹیوب ہوں اور میں ویسے بھی چاہتا ہوں کہ جو میری آرڈینس ہیں کیونکہ وہ بھی اس چیز کو پہشانے اور اس چیز پہ چلے یہی ایک وجہ تھی کہ میں آپ سے ملنا بھی چاہتا تھا میں چاہتا ہوں کہ میرے جو وہ ختم کیئے جا ہستے ہیں میری وجہ سے MAPC ہی اصلاح ہو جا ہے تو میں یہ چیز میں مہت Africa میں ایک ہی بہت دیشت ہیں میں اپنے آپ پر نہیں پتند میں چیزیں کے نواز سے اس کا کوئی ہوتا تھا اس ویڈیا اللہ پر میں خاکس ہوتا تھا اس کے بعد نے دوسری SPEAKER اور میرا ابھی گراندہ ہے کہ میں اس چیز کو پوموٹ کروں گا کہ میرے امید سے کوئی چیز کسی تک پہنچتی ہے تو وہ ضرور این چیز ہونی چاہیے تو بھئی یہ چاہر رکھتا کہ بلدہ مشکیہ سکتا لوگوں کو کنوے کیا بہت مشکیہ تو یہ تھوڑی سے ایشیوز تھے تمہیں چاہر رکھتا کہ کچھ کلیریفائی ہو کچھ کلیریٹیز ملے کہ کیا پیا جائے گا کیا فرمز ملے پہلے بات تو یہ ہے یہ پڑھا یہ ہے جو یعنی ہاں دلوں کے آپ کو بدل سکتا ہے ادایت جس کی لکھی ہو تو جی اور دنسرا یہ ہے کہ کچھ ڈریم ہیں ان کی دیس میں آپ دے سکتے ہیں کہ سچے ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو عمران خان سے ریلیٹی ڈریم وہ ایسے ہی سچے ہیں جیسے کہ مجھے ڈریم میں آئے تھے کچھ ورٹھ ہے جو عمران خان نے ایزیکٹیو وہ یوز کی ہے خواب میں تو یہ یعنی یہ طرح سے ٹیسٹ کیس آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے لیے کہ اگر میرے خواب عمران خان سے ریلیٹیڈ سچے ہوئے ہیں تو میرے وہ خواب جو میرے وہ خواب جو پاکستان کی ہنشالی اور اسلام کی سربلندی سے ریلیٹی ہیں وہ بھی سچے ہوئے ہیں انشا تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کو خواب میں ایسے آیا اور ایک بڑا لیڈر جیسے وہ ایسے ورٹنگ جو ہے وہ لوس کرے باد میں تو اب آہستہ ہیستہ جو ہے نا آہ 2015 میں نا میں نے ایک بندے سے شیئر کیے تھے آہ کہ یہ ڈریم جو ہے نا وہ کیسے پھلیں گے تو میں نے آہ جیسے پھلیں گے ایک بھی کہ پہلے آم لوگ بلیف کریں گے پھر اس کے پاس تھوڑی جوال لوگ بلیف کریں گے پھر ایک تھوڑے کوفر کے لیوے پھر یعنی تھوڑے اس طرح کی لوگ بلیف کریں گے پھر کرتے کرتے جو میڈیا انکرز ہیں ان تک ہمارے جائیں گے پھر پولیوچیشنز بھی انوال ہوگے سوڑے یعنی ایک وقت آئے گا آمی چیف کو بھی آہ این ڈرینس کا پتہ چلے گا اور جب وہ ڈرینس سنتے ہیں تو اس کے بعد ان کو نا حاکم النبیين محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ زیارت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہ آمی چیف کے خاہم میں جا کے ہی ہی کہتے ہیں کہ قاسم اپنے خاہم کی ماملے میں کسی سے جوک نہیں بول رہا اور اس کے ہاں سچے ہیں اور بلکل ویسے کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے کاسم کو خوابوں میں دکھا ہے تو یہ چیز جہتاں ایسے پھیلے گی اگر آپ دیکھیں تو یہ بات نہیں تک تو بات پہنچ گی یہ اللہ کی راہمہ سکر یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو یہ عالم کی بتا ہے پولنکیشنز بھی شاید ان کو بھی کچھ پتا ہو تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ بات پھیلے گی اور یہ یعنی آپ کہنے کے اندخابوں کے سچے ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ بھی ایسے نہیں گلیٹا رہے جیسے میں نے ابھی آپ کو صلاح دی میں نے وہ دیکھتی کہ وہ ایک سویڈیش تھے ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے انہوں نے مکہ میں جا کے تو بنائی ہے اور آپ یقین کریں میری ابھی تک ان سے سلام بھی نہیں ہے یعنی ابھی تک سلام بھی نہیں ہوئی میری اور وہ جا کے مکہ میں ویٹنس دے رہے ہیں تو ابھی جو سیٹریشن ہے نا وہ یہاں تک پون گیا ہے یہ کہ مجھے خود نہیں پتا لیکن وہ جب میں اچانک ویڈیو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ہیں جو بلیو کرتے ہیں چلتا کی رہنم سے باقی جو ساپ کیا نہیں تو وہ کیا سٹرونگ پوائنٹنگ کو دی مجھے جو ہی رہے ہیں میرے چاروں میں میرے آڈینس چیز پر بلیو کرنے میں یہ چاروں گے سکتا ہوں اچھا چلیں کسو اللہ ہی کاشتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات جو ٹھیک ہے دنوں کا ہاں تو اللہ ہی رہا ہے ایک جب میں آپ سے زیادہ ٹائمز ہی رہوں گا بسرطہ آپ کی میرا کوچھانا آپ سے یہ جو بیس جنوری کے حوالے سے اگر آپ مجھے پڑا تو کیا بیسکلی یہ پر میں دیب جانا تھا اگر آپ نے آیا وہ بیس جنوری دوزار چوبیس ہی ہے مجھے ایسا پر ڈریب نہیں آیا سی بات نہ کروں گا مجھے یہ ٹیمز آئے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایون یہ دوزار سترہ کا ڈریب ہے جس میں جو دہشت گرد ہے یہ پاکستان کا نقشہ اگر تو دہشت گرد جو ہے وہ آتے ہیں مولک میں لیکن جو پاکستان کی آرمی ہے وہ ان کو مار جاتی ہے جیسے ہی وہ اندر آتے ہیں تو ایک بنت آتا ہے کہ دہشت گرد وہ برے ہائی ایکپیوپمنٹ کے ساتھ آتے ہیں جدید کی سمجھے علاق کے ساتھ آتے ہیں تو پاکستان کی آرمی نہ ان کو مار دیتی ہے پھر جنور کے تو وہاں پہ نہ ان کا سپر کا پیمانہ لبریر ہو جاتا ہے یہ ہر بار جو پاکستان کی آرمی ہے یہ ہمارے راستے میں آ جاتی ہے پاکستان کو اندر سے پہلے کمزور کرتے ہیں جب پاکستان اندر سے کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ بارڈر کے ملٹیپل اٹیک کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی آرمی کو زیادہ سے زیادہ ہنگیش کیا ہے تو یہ میں نے ڈرینز میں دیکھا ایسے حالات ہوتے ہیں اور حالات واقعی حراب ہوتے ہیں لیکن ترہ کی نہیں ہوتے کہ جو گیس جنوری کا نصید بتاتے ہیں کہ وہ چھے میٹ نہیں کہہ رہتی ہیں میں نے کہا وہ راشہ سپیکٹا کر لیتا تو مجھے جنوری کے حساس سے نہیں ہے لیکن مجھے یہ ڈرینز آئے ایون کے ڈری میں وہ ایک حادثہ ہو جاتا ہے پورما ٹائم میکچر کے ساتھ تو اس کے بعد پھر وہ پاکستان کے حالات جاتا کر رہا ہوتے ہیں جی جیسے اندر آپ دیکھیں تو جب وہ بین عزیر صاحفہ جو تین کا ہوگوا تو اس کے بعد کافی حالات ہراؤ ہوئے تو اس طرح سیچویشن جو ہے اس طرح دلائے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دشمن پورا بڑپور تو اس طرح مجھے ڈرینز آئے ہیں کہ وہ ایون پرسا کے خلالات اچھی ہونے کی جانا نیچے چلتے کیا تھے تو وہ چیز جو ہے نا یہ ڈرینز میں مجھے آئی گیا لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعات اگجیکٹسلی کب ہوں گے تو جس میں آجterی اتنا بری طرح ٹرح ہوتی ہے مطلب یہ جو یہ جنوری میں بھی مجھے فردی نہیں آیا کہ ویسے نصیب کے والا عالم تھون کو پتا ہوگا یہ نیش پیز آپ رکھتی ہیں جس کبھی تیجے ہیں بس میرے ہرپی نہیں کچھ اس میں ایک برسیب نہیں لینا اس سے لینا اس سے زیادہ تھا اس میں ایک گھرم ہے اس میں دوزہ سترہ میں جس میں آرمی ایک آپریشن پر نکلتی ہے تو وہ وہاں پہ نہ پھنس جاتی ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ میں آرمی چیپ کے پاس جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ خالانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آپ کو کچھ باتیں بتاؤں تو آرمی چیپ اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ مشن پر لے دیں تو آرمی چیپ ہوتے ہیں کہ ہم اس مشن پر ہی کافی ہیں تو آپ آرام دیں تو میں کہتا ہوں کہ آرمی اپنے ہیلیکارپٹر میں نکل جاتی ہے مشن میں جب میں اس طرح چلا جاتا ہوں تو ہیلیکارپٹر کو میں ہارٹو پائلٹ پر لگا کے کچھ ہو جاتا ہوں اب یہ ڈریم کی انتر ڈریم آتا ہے اور جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی آرلی مشکلات میں پھنسٹ ہی چلی جا رہی ہے تو ان کے پاس اسلاح بھی ہتم ہوتا چلا جا رہا ہے اور جاؤ تم ان کی مدد تو پھر میں اٹھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں اب یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی آرلی سٹرونگ ہے تو کچھ نہ کچھ کر لے جاتے بھی حالاتوں پر تو میں پھر سو جاتا ہوں ستھی رہات میں نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا آکر ایک لائے جاؤ اور ان کی مدد کروں تو میں پھر اٹھتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہات میں دو بار آئے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہوتا ہے تو پھر میں وہ رستہ دھوٹا ہوں تو اللہ رستہ دکھاتا ہے جب میں پہنچتا ہوں تو آرمی جو ہوتی ہے ایک بھری سی ٹینک ٹائپ مشین ہوتی ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور آرمی کے اپنے ہیلیکپٹر کافی تباہ ہوئے ہوتے ہیں صرف دو ہیلیکپٹر بچتے ہیں ایک آرمی چیئے اور ایک دوسرا اور اسلام ان کے پاس اتم ہوتا ہے تو میں اُدھر جاتے ساتھ ہی اس مشین کو فائل کرتا ہوں وہ تباہ ہو جاتی ہے جیسے یہ تباہ ہوتی ہے تو ایک پہار ہوتا ہے پیچھے وہ ٹوٹتا ہے اس کے اندر سے اس سے بھی بھری ایک مشین نکلتی ہے تو تب میں آرمی چیئے سے کہتا ہوں کہ آپ ایچھے ہو جائے تو میں نہ اس سے ہوتھ پڑتا ہوں تو اپنے میں دو میزائل اس پر کریتا ہوں تو وہ مشین کے اپنے جا کے پھڑتے ہیں وہ مشین تباہ ہوتی ہے تو یعنی اس گرین سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آرمی کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حالات مشکل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس اسلاح ہتم ہو رہا ہے یعنی رسورسز ہتم ہو رہے ہوں گے زیادہ سی بات ہے آرمی کو موو کرنے کیلئے پیٹرول چاہیے دوسرے سورسز چاہیے تو شاید کم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے موو نہیں کر پائے گی جس طرح سے وہ ملٹیپل بورڈرز پر اٹائک کرتے ہیں تو آرمی اس طرح سے موو نہیں کر پتی تو اس طرح کیوں یہ ڈرینز آئے ہیں لیکن ان کی اگزیپٹ ڈیٹ کیا ہوگی کب یہ واقعات ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اب جو عویس نصیر ہیں نا وہ جو مجھے یہاں تک پتا چلے ان کی آس پاس جو لوگ ہیں نا ان کو ڈرینز آئے ہیں تو اس کی بیس پر انہوں نے دینا وہ یہ بات دیں گی ہیں باقی اللہ نول پیسٹ میں تو یعنی مجھے تو اگر ڈرین میں آ بھی جائے نا تو میں اس طرح سے نہیں پریڈکشن کروں کبھی کہ وہ اس جانویہ ہے اس طرح کچھ ہو رہا ہے تو یہ ان کا اپنا باقف ہے میرا مجھے ایسا دوں وردہ بیسے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھنا اگر یہ عذاب کے بارے میں یہ پرام میں جو اس طرح ہوتی کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایکسیک زیٹ نہیں دیسے ہوگی آپ نے وہ وایتے سنی ہوگی بہت سری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاس بہت سری چیزیں اللہ تعالیٰ انپوانچہ وردہ طرح یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ عذاب کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں بہت ساکتے ہیں ایسے بھی علم غیب تھی بارے میں تو بڑی ایک کامنیٹ چیز بھی ہے کہ جس نے علم غیب پر یقین کر لیا آصف نے فرمایا اس نے میرے اوپر اترے ہوئے جو کل فکار پرالے پاک ایک ایک حف کو ارد کر دیا اس کا ارد کر دیا جو جس نے اس چیز پر یقین کیا کہ علم غیب ہے کوئی بتا سکتا ہے کچھ چیزیں تھیں جس کو کوئی بتا سکتا ہے جو جس نے کوئی بتا سکتا ہے